عرش الہی کے جو معنی ہوتے ہیں عام طور پر روایت میں یعنی خدابن تبارک و تعالیٰ کی قدرت و سلطان یعنی جناب سیدہ سلام علیہ کا نور جو ہے وہ کہاں تھا قدرت خدابن تبارک و تعالیٰ میں اور اس زمانے میں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ غزہ کیا تھی تو فرمایا التقدیس و التحمید و التکبیر و التحلیل اور خلاصتاً اسے کہا جا سکتا ہے یعنی تذبیعاتِ عرباء سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب اس نور کو لینے کے لئے اشرف الانبیاء کو کیا حکم ہوا تو روایات میں ہے کہ وہی نازل ہوئی کہ تم ختیجہ سے جدا ہو جاؤ چالیس دن کے لئے اور یہ ایسی جدائی تھی کہ اس میں حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے صرف پیغام بھیجوایا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سے چالیس دن کے لئے جدا ہو جاؤں اور پھر اس کے بات ظاہر ہے کہ خاص عبادات میں مصروف ہو گئے کون سے اشرف الانبیاء کہ جو خود اس بات خاتم الانبیاء ہے کوئی عام انسان نہیں کوئی عام نبی نہیں کوئی عام رسول نہیں اور عدل عزم میں سے غیر رسول اللہ نہیں بلکہ خود اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعلان نبووت سے پہلے نہیں کوئی اعلان نبووت سے پہلے بھی ہوتے تو ہمارے نزدیک اعلان نبووت سے قبل اور اعلان نبووت کے بعد کوئی میں فرق نہیں آیا فقط اعلان کا فرق تھا تو اعلان نبووت سے قبل بھی نہیں بلکہ اعلان نبووت کے بعد جس کا ہر ہر پر عبادت میں گزرتا ہو لیکن اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ کو کہ نور کو پانے کے لیے خاص مراحل تیہ کرنے ہیں کس کو عام انسان کو نہیں یاد رکھیں اصل توجہ یہ دیں کہ اشرف الانبیاء اور جناب ختیجہ سے کہلوایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے کچھ ناراض ہوں یا تم سے دون ہو رہا ہوں یہ میرے خطابن تبارک وطالعہ کا حکم ہے اور پھر اس کے بعد میراج پہ تشریف لے گئے لہذا میراج کے بارے میں یاد رکھیں کہ دوستوں سے زیادہ میراج ہوئی ہیں اشرف الانبیاء کو کم از کم نہ کہ دوست ہو شیعہ روایات کے مطابق اور وہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ کا نور دیا گیا پھر زمین پہ تشریف لائے اور جناب سیدہ کے جسم کی ابتداء ہوئی جنت کے پھل سے اور اب جناب سیدہ منتقل ہوئی حضرت ختیجہ سلام اللہ اب یہاں سے کہا جا سکتا ہے کہ جناب سیدہ کا دنیا میں تشریف لانے کے زمانے سے لے کر آخر تک مسائب میں گزر رہا کیوں کہ اشرف الانبیاء اعلان نبوت فرما چکے ہیں مکہ کے سخترین حالات ہیں بس کہا جائے گا کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کہ جب شکم میں ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ بھی مسائب کا زمانہ ہے اب ایک وقت آیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت ختیجہ سلام اللہ کوئل لوگوں نے چھوڑ دیا ہے دشمنی اروج پہ ہے اور ایسے میں اپنی ماں کا جو دل بہلانے والی ذات ہے وہ کون ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ہے اور وہ اشرف الانبیاء سے فرماتی ہیں کہ جب میں غمزدہ ہوتی ہوں اور تنہائی کا احساس کرتی ہوں اور پریشان ہوتی ہوں تو میرے شکم میں جو مولود ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پھر ایک وقت آیا کہ جناب ختیجہ کی جتنے خواتین تھیں جو ان سے اُس زمانے میں کونٹیکٹ میں تھیں بعض سہلیاں وغیرہ کچھ جدا ہو چکی تھی اور کچھ خوف کی وجہ سے جدا تھی اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کو ایک تنہائی کا احساس ہو رہا تھا اب ایسا نہیں کہ بنی حاشم کے خواتین نہیں تھیں اور جب ولادت کا وقت آیا تک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ جسے ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں کہ جناب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ غمزدہ سی تھی اور تنہائی کا احساس کر رہی تھی کیونکہ ان کی سہلیاں ان کی جان پچانوالیاں اکثر دور ہو چکی تھی کچھ اشرف الانبیاء کے اعلان رسالت کی وجہ سے اور کچھ خوف کی وجہ سے تو امام فرماتے ہیں ایسے میں چار خواتین داخل ہوئیں جو بلند قامت تھی اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ ان کو دیکھ کے متوجہ ہوئیں کہ یہ بہت بلند قامت خواتین ہیں اور اب یہاں پر دو طرح کی روایات ہیں ناموں کے ادبار سے چار خواتین ہیں لیکن جو امام نے روایت نخل فرمائی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نخل ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک نے اپنا تعرف کرایا کہ میں تمہاری بہن ہوں سارا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ایک نے تعرف کرایا آگے بڑھ کے کہ میں تمہاری بہن ہوں آسیا پھر تیسری نے تعرف کرایا کہ میں تمہاری بہن ہوں کلسوم بنت امران یعنی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور پھر چوتی خاتن نے اپنا تعریف کر آئے کہ میں تمہاری بہن ہوں مریم اور ان چار خواتین کی موجودگی میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ نے دنیا میں قدم رکھا اور اس کے بعد یہ چار خواتین تھیں جو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہہ کو بہلا رہی تھیں اور جیسے ہی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ نے دنیا میں قدم رکھا تو تمام دنیا ان کے نور سے روشن ہو گئی اب یہ ذہن میں رکھیں کہ روشنیاں بھی اس قسم کی جو تھی جس طرح سے اشرف الانبیاء کی ولادت پر دنیا میں روشنی ہوئی اور بعض چیزیں ظاہر ہوئیں تو وہ بھی دو طرح کی ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو دوسروں کو بھی محسوس ہوئیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بندوں کو نظر آتی تھی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نور سے جو ہے پورے عالم میں روشنی ہوئی جبکہ ان کی خلقت سے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے بھی روشنی ہو چکی تھی اور ان کا نام جو زہرہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ کائنات میں روشنی ہو گئی تھی اور ملائکہ سجدے میں گر گئے تھے اور اب دنیا روشن ہوئی جب انہوں نے دنیا میں فزیکلی قدم رکھا خدا بند بارک و تعالیٰ کو سجدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا اور پھر دس سہوریں جنت سے خاص نازل ہوئیں کوثر کا پانی لے کر اور جنت کی خوشبویں لے کر اور امام فرماتے ہیں کہ دو سفید کپڑے لے کر کہ اس پانی کے ذریعے سے حضرت فاطمہ سلام علیہ کو نہلایا گیا اور جب وہ پیدا ہوئیں تھی بلکل پاک و پاکیزہ ہوئیں تھی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی کوثر کا پانی بھیجا اور اسی طرح سے جنت کی خوشبویں بھیجیں اور ایک کپڑے سے حضرت فاطمہ سلام علیہ کو لپیٹا گیا اور دوسرے کپڑے کو مقنے کے طور پر جناب سیدہ سلام علیہ کے سر پر باندھا گیا سلوات پڑے برمحمد و آل محمد اب جناب سیدہ کی ولادت کہ جس کے بعد تمام دشمنان رسول اللہ کے جو انہیں ابتر کہتے تھے کیونکہ ان کے بیٹے دنیا سے جا چکے تھے ان سب کی زبان بند ہو گئے لیکن اس کے بعد بھی ایک مرحلہ تھا لیکن کفار کوئی جواب نہیں لاسکے وہ مرحلہ کیا تھا وہ کہہ سکتے تھے یہ تو بیٹی ہے لیکن اشرف الانبیاء کی نسل چلی بیٹی کے ذریعے سے اور یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفار ہوں یا دشمنان اہل بیت ہوں وہ یہ اعتراض نہیں کر سکے کہ آپ ماذا اللہ ماذا اللہ ابھی بھی اکتر ہیں یعنی ان کو ماننا پڑا کہ اشرف الانبیاء کی نسل چلی ہے تو وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ ہی سے چلی ہے اب یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ جی اور بھی بیٹیاں تھیں ہاں روایتوں میں ہیں اب یہ رسکشن ہے کہ وہ اپنی بیٹیاں تھیں یا ربائب تھیں یعنی جن کو اشرف الانبیاء نے پالا تھا فرض یہ کر لیتے ہیں فرض کی بات ہے کہ وہ اشرف الانبیاء کی اپنی بیٹیاں تھیں مثال کے طور پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چار بیٹیوں سے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کہ فضائل کم ہو جائیں گے نہیں کم نہیں ہوں گے زیادہ ہو جائیں گے چار نہیں چالس کر لو چالس نہیں چار سو کر لو چار سو نہیں چار ہزار کر لو چالس ہزار کر لو جتنا زیادہ کرو گے جناب سیدہ کہ اتنے فضائل بڑھیں گے اب جب ہم مباحلہ کی بات کرتے ہیں کہ صرف ایک بیٹی تھی تو لوگ کہتے ہیں وہ باقی بیٹیاں تو دنیا سے چلی گئی تھی چلیں جی چلی گئی تھی لیکن ازواج تو تھی اس کا مطلب ہے وہ تو قطن اہل نہیں تھی بیٹیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے تو ہوتی تو شاید آ جاتی لیکن ہم کہتے ہیں شاید بیٹیاں بھی نہ آتی بجا کیا ہے ان کے تو بچے تھے نا ان کے بچوں کو وہ موبائلہ میں بھی نہیں لائے گیا شاید یہ ایک الگ موضوع ہو گیا لیکن ان کے بچے ہونے کے باوجود اشرف الانبیاء بحکم خداون تبارک و تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ میری نسل ان سے چلے گی اب یہاں پہ فرض یہ کر لیتے ہیں کہ وہ انہی کی بیٹیاں تھی اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہہ ہی سے تھی اور ان کے بچے بھی تھے لیکن ان کے بچوں کی وجہ سے اشرف الانبیاء پر سے ابتر کی توہین نہیں ہٹی اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر بیٹیاں مان بھی لی جائے نا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ ایک خاص مخلوق تھی اگر بیٹیاں مان بھی لی جائے نا تو امام حسن امام حسین و حضرت زینب اور حضرت ام قلصوم اور حضرت محسن علیہہم السلام یہ خاص تھے اور خصوصاً امام حسن امام حسین سے نسل چلی انہوں باقیوں سے چل جاتی ابتر کی توہمت جو ہے وہ لوگ ہٹا دیتے اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہیں اشرف الانبیاء رحمت للعالمین ان کو جب یہ بیٹی عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالی نے تو ارشاد خداون تبارک و تعالی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عطَئِنَكَ الْقَوْثَرِ کہ اے رحمت للعالمین اے خاتم الانبیاء ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا کون جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے اس کو خیر کثیر عطا کیا جا رہا ہے پس یہاں سے یاد رکھیں تمام عالمین کے لیے جو خیر کا سبب ہے اس کا نام ہے فاطمہ اور اگر جناب سیدہ کو سمجھ نہ آئے تو سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام جن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہیں محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ جن کے لیے کھڑے نہیں فقط بلکہ قامہ علیہ کے کھڑے ہوتے ہی دوڑ کے آگے بڑھتے ہیں ان کا نام ہے فاطمہ اب یہاں پھر یہ سوال ہوگا کیا بالوں کو سونگنا گلے سے لگانا ہاتھوں کو چومنا کہ کھڑے ہو کر آگے بڑھتے تھے گلے سے لگاتے تھے اور سینے سے لگا کر پاس لاتے تھے بٹھاتے تھے ابا بچھاتے تھے کیا یہ ان بیٹیوں کے ساتھ بھی کرتے تھے اگر کرتے تھے تو روایات اگر نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص حکم تھا کہ یہ کرو ان کے ساتھ اچھا کیوں کرو کیوں کہ یہ منفرد ہیں تو مان لیتے ہیں کہ یہ اپنی بیٹیاں تھی ہاں انبیاء کے بھی بچے ہوتے تھے لیکن انبیاء کے بچوں میں سے کچھ بچے خاص ہوتے تھے جیسے حضرت یعقوب کے حضرت یوسف تب جتنے بھی بھائیوں حضرت یوسف کے حضرت یوسف سے مقابلہ نہیں یہ سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد اللہ علیہ سبحانہ وتعالی اللہ علیہ محمد وا 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 وا